نیشنل فیڈریشن آف کوکو آپریٹیو شگر فیکٹریز نے پہلے دو ہزار تیئی سے چوبیس کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن اکٹوبر ستمبر کے دوران دو سو اکیانوے دشملف پانچ شونے لاک ٹن چینی کے گھرے لو اتپادن کا انمان لگایا تھا لیکن اب سرکار نے ایتنول نرمان میں گنہ جوس ایوم شگر سیرپ کے ساتھ ساتھ بھی ہے ایوی شیرہ کے اپیوگ کی ماترہ سیمت کا دی تب فیڈریشن نے چینی کا اتپادن انمان چودہ لاک ٹن بڑھا کر تین سو پانچ دشملف پانچ شونے لاک ٹن نیت کر دیا فیڈریشن کے مطابق دو ہزار تیئی سے چوبیس کے سیزن میں چینی کا اتپادن اتر پردیش میں بڑھ کر ایک سو پندرہ لاک ٹن کے اچھ ستر پر پہنچنے کی امید ہے جبکی مہاراشتر میں گھٹ کر نبے لاک ٹن ایوم کرناٹک میں گر کر بیالیس لاک ٹن پر سمٹ جانے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ تمیلناڑو میں بارہ لاک ٹن تتھا گجرات میں دس لاک ٹن چینی کا اتپادن ہو سکتا ہے دیش کے شیش اتپادک راجیوں میں چھتیس دشملف پانچ شونے لاک ٹن چینی کا اتپادن ہونے کا انمان ہے اس میں آندھر پردیش، تیلنانہ، مدی پردیش، بیہار، پنجاب، ہریانہ، اتراخند ایوم اڈیسا آدھی شامل ہیں اڈیسا تتھا راجستان میں چینی کا اتپادن بہت کم ہوتا ہے فیڈریشن کے انسار دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن کے دوران دیش میں تین سو اکتیس لاک ٹن چینی کا اتپادن ہوا تھا جو دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے سیزن میں سات دشملف سات پرتیشت یا پچیس دشملف پانچ شونے لاک ٹن گھٹ کر تین سو پانچ دشملف پانچ شونے لاک ٹن پر سمٹ سکتا ہے ایک اکٹوبر دو ہزار تیئیس سے پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس کے دوران راشتری استر پر ایک سو انچاس لاک ٹن چینی کا اتپادن ہوا جو گت سیزن کی سمان افدھی کے اتپادن ایک سو ساٹھ لاک ٹن سے اکھتر پرتیشت یا گیارہ لاک ٹن کم ہے اس افدھی کے دوران اتر پردیش مہاراشترے ایوم کرناٹک میں سنیوکت روپ سے ایک دشملف دو آٹھ لاک ٹن یا چھیاسی دشملف دو پرتیشت چینی کا اتپادن ہوا گنہ کی کرشنگ ایوم چینی کے اتپادن کی پرکریہ ابھی جاری ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی